ناظرین انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے مگر قدرت کے ان شاہکار کے آگے اس کی طاقت کم پڑ جاتی ہے دنیا کے کئی شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ایمازون فورسٹ کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے یہ دنیا کا سب سے بڑا اور پر اسرار جنگل تصور کیا جاتا ہے اور یقیناً ہریالی کے ادبار سے بھی سب سے بڑا مرکز ہے مہرین کا ماننا ہے یہ جنگلات ساڑھے پانچ کروڑ سال پرانا ہے اور اتنا بڑا ہے جس میں انگلینڈ جیسے تیز ملک آرام سے آ سکتے ہیں ناظرین یہ جنگلات دنیا کے نو ممالک تک پھیلا ہوا ہے امریکہ وینیزیولا کولمبیا گیانا برازیل پیرو سے ہوتا ہوا بولیویا پر ختم ہوتا ہے آج ہم آپ کو ایمازون فورسٹ کے بارے میں ایسی حیران کر دینے والی حقیقت بتائیں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو سے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں ناظرین اس گھنے وسیع و عریض جنگل کو ایمازون رین فورسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں چوبیس گھنٹے بارش ہوتی رہتی ہے یہ جنگل اتنا گھنہ ہے کہ یہاں بارش کا پانی زمین تک بارہ منٹ کے بعد پہنچتا ہے اس گھنے جنگل کا کچھ حصہ ہمیشہ اندھیرے میں گھراہ رہتا ہے کیونکہ یہاں سورج کی کرنے اس کے گھنے پن کی وجہ سے زمین تک نہیں پہنچ پاتی ناظرین یہ جنگل پچپن لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے آپ اس کی وسیع و عریض ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا کل ربعہ آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر تک ہے یعنی یہ جنگل پاکستان سے آٹھ گنا زیادہ بڑا ہے اس جنگل کا ایک بڑا حصہ برازیل میں واقع ہے بارش اور بہترین قدرتی محلیات کی وجہ سے یہاں بہت قسموں کے جانور چرین پرین آبی حیات اور حشرات الارض بھی پائے جاتے ہیں ناظرین اس گھنے جنگلات میں چالیس ہزار کروڑ درخت موجود ہیں چالیس ہزار قسموں کے پودے تیرہ سو الگ الگ نسلوں کے پرندے بائیس سو سے زائد نسلوں کی مچھلیاں دس لاکھ سے زائد مگر مچھ تیس لاکھ قسموں کے عجیب عجیب کیڑے مکوڑے چار سو ستائیس قسموں کے میملس اور تین سو اسی قسم کے عجیب نسلوں کے رینگنے والے جانور بھی موجود ہیں ناظرین یہاں بہت خطرناک جانور بھی پائے جاتے ہیں جو یقیناً حد سے زیادہ خطرناک اور جان لےوا ہیں جس میں گرین اینکانڈا سر ای فیرست ہے ایمازون فورسٹ کے اس گھنے جنگل میں پوری دنیا کے چالیس پرسنٹ جانور پائے جاتے ہیں جہاں انسان اور سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کامیابی کی یہ مثال ہے کہ انسان خلاہ میں موجود مختلف سیارے بھی سر کر چکا ہے مگر پھر بھی اپنی زمین میں اس وسیع عریض جنگل میں موجود سکسٹی پرسنٹ بے نام جانوروں کے بارے میں اب تک پتہ نہ لگا سکا ہے ناظرین اس جنگل کے وسیع عریض ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ جنگل نہ ہوتا تو شاید دنیا کا نمہ بڑا ملک ہوتا اس گھنے جنگل میں جہاں مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں وہاں ایک ایسی چونٹی بھی پائی جاتی ہے جسے بولٹ اینڈ کہا جاتا ہے جو اگر کسی انسان کو کٹ لے تو گولی کے لگنے جتنا درد محسوس ہو سکتا ہے اور اس کے کٹنے سے اب تک چار سو سے زائد انسانوں کی جان بھی جا چکی ہے یہاں الیکٹرک ایل نامی مچھلی بھی پائی جاتی ہے جس میں قدرتی طور پر کرن پایا جاتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے یہ مچھلی آٹھ سو ساٹھ وولٹ تک کا کرن چھوڑتی ہے جس سے یقینی طور پر کسی بھی انسان کی جان جا سکتی ہے ناظرین اس جنگل کے اندر ایک دھریہ بھی موجود ہے جو سات ہزار کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے جس کے کچھ حصے میں پانی چوبیس گھنٹے تک بوائل ہو رہا ہوتا ہے جس کا ٹیمپریچر ستر سے اسی ڈگری سیلشیس تک ہوتا ہے اس جنگل کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں انسان بھی پائے جاتے ہیں چار سو قبائل پر مشتمل یہ انسانی آبادی جنگلیوں کی ہے جو برسوں سے اس جنگل میں قیام پذیر ہیں قدرت کے اس شہکار کو یقیناً آپ نے ہماری اس ویڈیو میں مختصران دیکھا اور سنا ہوگا مزید ایسی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں